ویلکم ماما بچہ لائف کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہے لو بریسٹ ملک سپلائے سائنس این سیمٹمز ماں کا دودھ کم آنے کی نشانیاں کیسے بتا لگے گا آپ کو کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کو پورا نہیں ہو رہا تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ماما بچہ لائف اور ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں اور آپ کو ہماری ویڈیوز لائک کیسے لگتی ہیں پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو کوئی اور مسئلے پہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائیں تو آپ ضرور بتائیں ماں کا دودھ بچے کے لئے مکمل غیظہ ہے اس میں ہر وہ چیز ہے جو بچے کی نشانما کے لئے ہو چاہیے ہوتی ہے اس میں ماں کا دودھ کم آنے کا مطلب ہے کہ بچے کے لئے اتنا دودھ نہیں بن رہا جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکے جس سے بچے کی بھو ختم نہیں ہوتی وہ روتا رہتا ہے اگر بچے کو پوری مقدار میں دودھ نہ مر رہا ہو تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے بچے کو چھ ماہ تک مکمل دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی گروت کے لئے سائنس اوف لو بریس میل سپلائی لو بریس میل سپلائی کے کون کون سی سائنس این سیمٹم پور ویڈ گین یہ بہت نورمل ہے کہ زائدہ بچے کا پیدائش کے افتدائی کچھ دنوں میں فائف تو سیون پرسن وزن کم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ان کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے لیکن اگر بچے کا وزن صرف کم ہو رہا ہے زیادہ نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ دودھ نہیں سہی سے پی رہا ہے تو ماں کا دودھ کم آ رہا ہے جو بچے پوری مقدار میں دودھ پی رہا ہے اس کا وزن ہر ہفتے 4 سے 6 پاؤنڈ ہر ہفتے بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے کا ویڈ گین اگر نہیں بڑھا تو یہ خطرے کی علامت ہے کہ اس کو صحیح سے دودھ نہیں مل رہا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دن میں 8 سے 10 دفعہ ڈائپر گھلا کرتا ہے بچے کی دن کی روٹین وہ کتنی دفعہ بشاپ کر رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پورا دودھ مل رہا ہے یا نہیں اگر بشاپ پیلا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے آپ کا بچہ کم دودھ پی رہا ہے بچے کو کم سے کم پہلے 6 ماہ زیادہ سے زیادہ ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے پانی کی تمام ضرورت جو ہے وہ دودھ سے پوری ہو جاتی ہے نیکس ہے ڈی ہائیڈریشن اگر آپ کا بچہ گہرے پیلے رنگ کا بشاپ کر رہا ہے اس کا مو اس کے ہونٹ خوشک ہے بچہ روتا ہے تو اس کے آنسوں نہیں نکلتے تو ہو سکتا ہے بچہ ڈی ہائیڈریٹیڈ ہو اسے کم دودھ مل رہا ہے یعنی ماں کا دودھ کم آ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے جو کہ اس کو ماں کے دودھ سے ہی ملے گا تو ایسے میں آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ آپ کا دودھ کم آ رہا ہے آگے ہے کرائنگ آفٹر فیڈنگ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سمٹم نشانی ہوتے ہیں کہ اگر بچہ دودھ پیتے وقت بہت بے چین ہو جاتا ہے دودھ پیتے وقت روتا ہے یا دودھ پینے کے بعد بھی بے چین ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کی ب sophور کتم نہیں ہوئی ما کا دودھ اس کی ضرورت سے کم آ رہا ہے بچہ بھوسیٰ بے چین ہو کر بھی روتا ہے اگر بچہ دودھ فیڈنگ کرنے کے بعد بھی سو نہیں رہا رو ہی جا رہا ہے تو اس کا مطلب ماں کا دودھ نہیں آ رہا یہ کم آ رہا ہے اس کو پورا نہیں ہو رہا نیکس جوتا ہے complementary milk جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو جب وہ روتا ہے تو ماں کا دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے ایسا پہلے چھ ماہ تک ہوتا ہے لیکن اگر بچے اس کے لئے دو سی دن گھنٹے دودھ نہ پیے تب بھی ماں کا دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو دونوں صورتوں میں ماں کا دودھ زیادہ نہ بہے تو یہ بھی نشانی کہ ماں کا دودھ کم ہے تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کونسی خوزیس ہیں کہ ماں کا دودھ کم ہوتا ہے